اسلام علیکم دوستو کئی سے ہو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے سامنے سچی دوستی ایسا دوستی جو مسیوت کے وقت میں ساتھ کبھی نہ چھوڑے اگر دوست موت کے موہ میں ہو تو اس کو باہر نکال کر لے کہ ایسا دوستی کا مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ایک قصہ ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں دوست اگر صحیح مل جائے تو راستہ بھی صحیح مل جاتا ہے اگر دوست زیادہ بنا لے اگر اچھا نہ ہو تو انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے اگر ایک دوست بھی ہو اگر سچا ہو ساتھ دینے والا ہو تو ساتھ بہت دور تک چلتی ہے اور ہمیشہ یاد رہتا ہے ایسی دوستی ایک قصہ ہے ایک آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا وہ روزانہ رات میں بہت لیٹ سے آتا ایک دن اس کے والی صحاب نے بیٹے سے پوچھا بیٹا اتنا لیٹ کیوں آ رہے ہو گھر اتنا لیٹ کیوں آتے ہو کہاں رہتے ہو تو اس کا بیٹا کہنے لگا ابو جان میں اپنے جگری یار کے ساتھ میں تھا میں انہی کے ساتھ میں رہتا ہوں اور کچھ دن جانے کے بعد پھر دیکھا کہ اب بیٹا دو بجے رات میں آ رہا ہے تو ابو جان اس لڑکے کے ابو جان نے بیٹے سے پوچھا بیٹا دو بجے رات اتنے دیر تک کہاں تھے اور اتنے دیر کے بعد آ رہے ہو تو جس طرح ہر وقت کہتا تھا کہ میں اپنے جگری یار سے اسی طرح بات کو کہا میں اپنے جگری دوست کے ساتھ میں تھا تو ان کا باپ کہتا ہے چلو آج آپ کے دوست سے ملتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابو جان ابھی نہیں کل ملیں گے باپ اسرار کہتا ہے نہیں بھی ابھی ملنا ہے بیٹا ٹالتے رہتا ہے نہیں کل ملیں گے تو باپ کہتا ہے نہیں ملنا ہے تو ابھی ملنا ہے دیکھتے ہیں آپ کا دوست کیسا ہے بیٹا باپ کے سامنے کچھ نہ بول سکا اور اسی رات میں دو بجے رات میں اس کے گھر پر گیا اور وہاں پر جا کر دروازے کا بل بجایا بل بجانے کے بعد بہت دیر کے بعد ایک بڑا آدمی کھڑکی سے جھاک کر آواز لگاتا ہے کون ہو کہتا ہے انکل جی آپ کے بیٹے سے کہیے میں ان کا جگری یار دوست آیا ہوں ضروری کام ہے بات کرنا ہے ان کا اببہ کا دوست جا کے بیٹے کو اٹھاتے ہیں کہ آپ کا دوست آیا ہے ملنے کے لیے وہ کہتا ہے ابھی نہیں کل ملنے گے ابھی بہت نیند میں ہوں ابھی نہیں اٹھ سکتا وہ جا کر کہتا ہے نہیں بچہ سو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کل ملوں گا پھر جا کر وہ کہتا ہے نہیں انکل مجھے بہت ضروری کام ہے اس سے ملنا بہت ضروری جرہا میرے دوست کو اٹھاؤ امرجنسی بہت زیادہ ہے پھر جا کر وہ ان کے اببہ جا کر اٹھاتے ہیں تو وہ کہت جھڑک دیتا ہے نہیں ابھی مجھے کسی سے نہیں ملنا کل صبح ملیں گے اب وہ نوجوان لڑکا اپنے باپ کے پاس شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اپنے جگری دوست کا اتنا تاریف کیا اتنا کام اگر میرا دوست مصیبت کے وقت پر ملنا بھی گوارہ نہ کیا میرے پاس ملنے بھی نہیں آیا تو ان کا اببہ کہتا ہے آج چلو میرے میں اپنے دوست سے ملاتا ہوں یہاں سے تھوڑے دور میں ہی میرا دوست کا گھر ہے چلو چلتے ہیں دو بج گیا تھا وہاں سے یہاں سے قریب دو کلنٹر دور تھا ان کا دوست کا گاؤں ان کا اببہ کا وہاں سے چلتے ہوئے کہ جاتے ہوئے تین بج گیا رات رات کے وقت ان کا پاک دوست کا گھر پر پہنچا اور وہاں پر آواز لگایا امتیاز بھائی میں عبدالغفور آیا ہوں کھڑکی بجائے تو کوئی بھی نہیں آیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ اببو کا دوست انہیں بھی دھوکا دے دیا پھر ایک مرتبہ جا کر پھر اور بیل بجائے امتیاز بھائی میں عبدالغفور آپ کا دوست آپ سے ملنے آیا کیا دیکھتا ہے ذرا دیر کے بعد ایک بڑا آدمی لکڑی لے کر ٹک ٹک کرتا ہوا دروازہ کا کنڈی کھولتا ہے اور دوست سے گلے مل کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے غفور بھائی دروازہ کھولنے میں دیر ہو گیا ماف کرنا میں سوچ رہا تھا کہ میرا دوست ستائیس سال کے بعد آیا ہے نہ جانے اس کو کیا ضرورت پیش آگئی جو ستائیس سال کے بعد آیا ہے میں سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا ان کو پیشے کا ضرورت ہوگا میں جا کر اپنے انواری سے پیشے نکال رہا تھا پھر سوچا ہو سکتا ہے کسی کا مدد ہو تو میں اپنے بیٹوے کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں اسی لئے لیٹ ہو گیا ماف کرنا اور خوب دونوں گلے مل کر رونے لگے اور ان کا بیٹا یہ دیکھ کر رونے لگا اور انہوں جوان کا باپ جو ہے انہوں جوان کو سمجھایا دوست ایسا ہونا چاہیے جو کسی مصیبت میں ہو وہ کام آئے دوستی ایسا کیا چیز جو مصیبت میں کام نہ آئے ایسا دوستی کس کام کا میرے بھائیو آج ہم دوست تو بناتے ہیں مگر دوست کوئی ہمارا مصیبت وقت ساتھ نہیں دیتا ایسا دوستی کا کیا فائدہ دوستی ایسا بنائیں جو ہمیں تور تک ساتھ نہیں بھائی اگر مصیبت میں ہو تو مصیبت میں ساتھ نہیں بھائی اگر پریشانی میں ہو تو پریشانی میں ساتھ نہیں بھائی کسی حالت میں چھوڑ کر نہ جائے دوستی ایسی ہونے چاہیے اگر دوستی ایسا نہ ہو کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کو بھی نصیحت تو اور اس چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم پھر ملیں گے